میڈلیسٹ کی تمام خبروں کو سمیٹ کر ایک بار پھر اس ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ اپنی خیریت بتا دیں کیسے ہیں آپ سبھی لوگ رمضان کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے موسم کیسا ہے آپ کے یہاں پر کہاں سے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں میں اکثر آپ لوگوں سے خیریت نہیں پوچھ پاتا ہوں جلدیل دیا کر خبریں بتا کر نکل جاتا ہوں میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں رمضان دونوں بہت اچھے گزرے ہیں موسم میں ماشاءاللہ اس بار بہت اچھا ہے بہت مزہ آیا دونوں دنوں میں ہم لوگ یہاں پر اچھا کھانا پینا کھا رہے ہیں لیکن دوستو جب میں روزے کی حالت میں غازہ کی رپورٹ تیار کرتا ہوں وہاں سے جو خبریں آتی ہیں ان کو دیکھتا ہوں انیلائیسس کرتا ہوں تو بھائی سب اندر سے روح کاف چاہتی ہے یقین مانو حالات بس سے بتر ہیں اس رمضان کے مہینے میں جہاں ہم ایک طرف اچھے چھے کھانے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہیں دوستو دو منٹ کیلئے ہی صحیح غازہ کے ان چھوٹے ہوتے معصوم بچوں کیلئے دعا ضرور کر لیا کریں یہ خیریت میں نے آپ لوگوں سے اسی لئے پوچھی ہے ہم لوگ کتنا بھی پریشانی میں صحیح لیکن اتنے پریشان نہیں ہوں گے جتنے غازہ کے لوگ پریشان ہیں فلال خبروں کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلی خبر حماس کی طرف سے آ رہی ہے الاربیہ نیوز نے ایک خبر چلائی کہ حماس اسرائیل اور امریکہ کی بات مان چکا ہے حماس سیس فائر کی ڈیل کے لئے راضی ہو چکا ہے آپ سبی کو ساری باتیں اچھے سے معلوم ہیں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم پرمنٹ والا سیس فائر نہیں کریں گے جبکہ حماس اپنی زد پر آڑا ہوا ہے کہ جب تک آپ پرمنٹ والا سیس فائر نہیں کریں گے تب تک ہم کسی بھی ڈیل کے لئے راضی نہیں ہوں گے لیکن الاربیہ نیوز نے ایک خبر چلائی کہ حماس اب راضی ہو گیا ہے امریکہ اور اسرائیل یہ جو ڈیل ہو رہی تھی اس میں توڑا بہت موڈیفیکیشن کر رہے ہیں کچھ چیزیں اس میں ایڈ کی جائیں گی کچھ چیزوں کو نکالا جائے گا ایک ڈیل ہوگی جس کے مطابق کچھ مہینے کا سیس فائر ہوگا اور اس کے لئے حماس راضی ہو چکا ہے یہ خبر الاربیہ نیوز نے چلائی اس کے بعد تمام میڈلیز کے اور یورپی میڈیا پر اس خبر کی چرچہ ہونے لگی کہ حماس راضی ہو گیا ہے لیکن اب اس بات پر حماس کی طرف سے کلیر اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے حماس نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی ڈیل کے لئے راضی نہیں ہوئے ہیں الاربیہ نیوز یہ جو خبر چلا رہا ہے یہ پوری طرح سے جھوٹ ہے ہم اس ڈیل میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی موڈفیکیشن نہیں کریں گے ہماری جو ہمیشہ سے مانگ ہے ہم اسی مانگ پر اپنے ڈیٹے ہوئے ہیں جب تک اسرائیل پرمانینٹ والے سیس فائر کے لئے راضی نہیں ہوگا تب تک ہم کسی بھی ڈیل کے لئے تیار نہیں ہوں گے ساری کی ساری خبریں یہ فرضی ہیں حماس نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے ان ساری خبروں کو فرضی بتا دیا خبر بہت زیادہ چل گئی تھی کہ ہماس راضی ہو گیا ہے ڈیل کرنے کے لئے تیار ہے لیکن ہماس راضی نہیں ہے ہماس اسی شرط پر راضی ہوگا جب اس کے قیدیوں کو اسرائیل اپنی جیل سے رہا کرے گا اپنی سینہ کو غازہ سے واپس لے گا اور پرمانینٹ والا سیس فائر کرے گا تب ہی ہماس ادھر سے بندگوں کو چھوڑے گا یہ خبر آپ کو سب سے پہلے بتانا ضروری تھا کیونکہ یہ بڑی خبر ہے سیس فائر کو لے کر یعنی اب مان سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ پورا اسی طرح سے گزرے گا کسی طرح کا کوئی سیس فائر غازہ کے اندر نہیں ہوگا دوستو آپ لوگ لگاتار یہ خبریں سننے ہیں کہ امریکہ مصر جارڈن اور کچھ دیش مل کر ایل ڈراب کر رہے ہیں غازہ کے اندر اسرائیل بھی بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہوئے یہ دابع کر رہا ہے کہ ہم اس ایل ڈراب میں ساتھ دے رہے ہیں ہم بھی غازہ کے لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں لیکن آج خبر آئی ہے کہ مصر اور بیلجیم کی سینہ نے وائیو سینہ نے غازہ میں ایل ڈراب کیا جس جگہ پر غازہ میں ایل ڈراب ہوا اسرائیلی سینہ نے فوراں اسی جگہ پر ہوائی حملے کر دیئے ادھر مصر اور بیلجیم کی سینہ اوپر سے کھانا گرا کر گئیں اور اسی جگہ پر اسرائیلی سینہ نے ہوائی حملے کر دیئے تو کیسے مان سکتے ہیں ان کی باتوں کو ادھر بڑی خبر لبنان سے آ رہی ہے آپ کو صبح بتا چکا ہوں حزباللہ نے کل بہت سارے راکٹ اور مسائلیں اسرائیل کی طرف داگے تھے بہت بلا نقصان اسرائیل کو ہوا جس کے بعد اسرائیل نے اپنے لڑاکو بھی مان لبنان کے اندر بھیج دیئے حزباللہ کے تین لڑاکے کار سے جا رہے تھے اسرائیل کی سینہ نے اوپر سے ٹارگیٹ کر کے وائیو سینہ نے اس کار پر حملہ کیا تین لڑاکوں کی موت ہو گئی حزباللہ کے تین لڑاکے اسرائیلی ایر سٹرائک میں مارے گئے تصویر ہے آپ کی سکرین پر ہیں دوستو جارڈن نے ایک بار پھر سے اسرائیل کے اوپر ہوئے حملے کو ناکام کر دیا جارڈن کا یہ جو کنگ ہے یہ بہت بڑا مطر ہے بنجمن نتنیہو کا دراصل ایراک کی طرف سے ایک اٹیک کیا گیا تھا اسرائیل کے اوپر ایراک کے اسرائیلی ایسسٹنس نے ایک ڈرون اسرائیل کے بین گورین ہوائی اڈے کی طرف بھیجا وہاں پر پہنچ کر یہ ڈرون حملہ کرتا لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جارڈن کی وائیو سینہ نے اس ڈرون کو مار گرایا ایک بار پھر سے حملے کو ناکام کر دیا خاص مطر جارڈن نے دوستو اب آپ کو اس ریپورٹ کی سب سے بڑی خبر بتانے جا رہا ہوں کئی دن پہلے میں آپ کو ایک جانکاری دے چکا ہوں کہ امریکہ ایک ہزار سینک گازہ کے کنارے سمندر میں بھیج رہا ہے امریکہ ایک آئیستھائی بندرگاہ بنا رہا ہے اور وہاں پر اپنے ایک ہزار سینکوں کو تینات کرے گا امریکہ یہ جو بندرگاہ بنا رہا ہے گازہ کے قریب وہ گازہ کی جو نیچرل گیس پلانٹ ہے اس کے قریب بنا رہا ہے جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم اس بندرگاہ کو اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس بندرگاہ کے ذریعے گازہ کے لوگوں کی مدد کی جا سکے بہت سارے دیش سمندر کے راستے جو سامان بھیجیں گے اس بندرگاہ کے ذریعے گازہ تک اس سامان کو پہنچائے جا سکے اس طرح کی بات جو بائیڈن کے طرف سے کہی جا رہی ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو بائیڈن یہ جو بندرگاہ بنا رہا ہے مقصد گازہ کے لوگوں کی مدد کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد کچھ اور ہی ہے یا تو یہ نیچرل گیس کے پلانٹ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یا پھر مقصد دوسرا ہے خبر سامنے آ چکی ہے خبر آئی ہے کہ جو بائیڈن یہ جو بندرگاہ بنا رہا ہے اس بندرگاہ کے بنانے کے پیچھے دماغ جو ہے وہ بنجمن نتنیہہو کا ہے جو بائیڈن دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کی ناکے وندی کو توڑ کر یہاں پر ایک بندرگاہ بنا رہے ہیں جس کے ذریعے گازہ تک کھانا پانی پہنچ سکے گا لیکن اس بندرگاہ کو بنانے کے پیچھے کی جو یوجنہ ہے جو پلان ہے وہ بنجمن نتنیہہو کا ہے دراصل کئی ساری خبر ایسی سامنے آ رہی ہیں میڈلیس کے وششگیوں کا کہنا ہے کہ یہ بندرگاہ اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ ازرائیل جب گازہ کے لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرے جیسے اب کر رہا ہے مار رہا ہے تو گازہ کے لوگ اس بندرگاہ کے ذریعے دوسرے دیشوں میں جا سکیں جب گازہ کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اتیچار ہونے لگے گا تو وہ لوگ گازہ کو چھوڑ کر اسی بندرگاہ کے ذریعے جہازوں کے ذریعے دوسرے دیشوں میں چلے جائیں گے غازہ کے لوگوں کو یہاں سے بھگانے کی یہ منشاہ ہے بنجمین ایتنیاہو اور جو بائیڈن کی اسی لیے اس بندرگاہ کو بنایا جا رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے دوستو یہ جو بندرگاہ بن نہیں ہے دکھابہ تو ایسا کیا جا رہا ہے کہ اس بندرگاہ کے ذریعے غازہ کے مدد ہوگی لیکن دوستو غازہ پر قبضہ کرنے کا پورا 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 پلان ان کی طرف سے تیار کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھائی کہوں گا کہ کب تک جیو گے بھائی کب تک تانہ شاہی چلا ہوگے ظلمکانت ایک نیک دن بہت برا ہوتا ہے مزد اقصہ کی طرف واپس آتے ہیں مزد اقصہ کے امام صاحب نے کہا کہ اگر ایک میلین لوگ فلسطین کے ترابی پڑھنے کے لیے آ جائیں تو اسرائیلی سینہ کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو روک سکے دس لاکھ لوگ اگر ایک ساتھ مزد میں آتے ہیں تو اسرائیلی سینہ کچھ نہیں کر پائے گی ناکام ہو جائے گی ان کو روکنے کے لیے لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ کل جو ترابی کی نماز ہوئی تھی اس میں پہتالیس ہزار لوگ شامل ہوئے تھے تعداد اب بڑھنا شروع ہو جائے گی امام صاحب کا کہنا ہے کہ درو مت آؤ دس لاکھ لوگ اگر ایک ساتھ آ جائیں تو اسرائیلی سینہ یہاں پر کچھ نہیں کر پائے گی کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو روک سکے اسرائیل کا ایک کٹر پنتی نیتہ وین گبر اس نے اپنی سینہ کے ایک عدیقاری کو سلام کیا سلام کرتے ہوئے ایک پوسٹ کیا یہ سلام اس کو اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ ہمارے اس عدیقاری نے ایک آتنگ وادی کو مارا ہے فلسطین کے آتنگ وادی کو اس نے مارا ہے اس لیے ہم اس کو سلام کرتے ہیں اس عدیقاری نے مارا کسی تظر آئیے بھی سن لیجئے بارہ سال کے ایک فلسطینی بچے کو اسرائیل کی سینہ کے عدیقاری نے مارا تھا بین گابر اس بارہ سال کے بچے کو آتنگ بادی کہہ رہا ہے اور سلام کر رہا ہے اپنے صدیقاری کو یہ بہت بڑے دشمن ہیں اسلام اور مسلمانوں کے فیلال اس رپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اور نہیں خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ